اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طالب علم کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین یوں تو موبائل فون دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی اور وقت کی اہم ضرورت ہے لیکن اس کے استعمال کے جتنے فوائد ہیں اس سے زیادہ اس کے نقصانات بھی ہیں چونم نیشنل انیویسٹی ہسپتال جنوبی کوریا کے ماہرین نے سات سے سولہ سال کے بارہ لڑکوں پر اپنی تحقیق کی ماہرین نے ان لڑکوں کو روزانہ چار سے آٹھ گھنٹے تک فون استعمال کرنے اور فون کو اپنی آنکھوں سے آٹھ سے بارہ انچ کے فاصلے تک رکھنے کو کہا دو ماہ بعد ان میں سے نو لڑکوں میں بہنگے پن کی علامت ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی ماہرین نے اپنی تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلسل فون پر نظر رکھنے سے بچوں کی آنکھیں اندر کی طرف مننے لگتی ہیں اور وہ بلاخر بہنگے پن کا شکار ہو جاتے ہیں بعد ازا ان بچوں کی موبائل فون کی عادت ختم کروائی گئی جس سے ان کے بہنگے پن کی علامہ بھی ختم ہو گئی ماہرین کا کہنا تھا کہ ساریفین کو مسلسل تیس منٹ سے زیادہ موبائل فون کی سکرین پر نہیں دیکھنا چاہیے سوئیڈن میں دوہزار آٹھ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق موبائل کے کسرت استعمال سے کانوں کے قریب کینسر کے پھوڑے بننے کا امکان کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں اسی طرح روائے سوسائٹی آف لندن نے ایک پیپر شائع کیا ہے جس کے مطابق وہ بچے جو بیس سال کی عمر سے پہلے موبائل فون کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ان میں انتیس سال کی عمر تک دماغ کے کینسر کے امکان ان لوگوں سے پانچ گناہ بڑھ جاتے ہیں جنہوں نے موبائل کا استعمال بچپن میں نہیں کیا اسی حوالے سے ماہرین طب بھی وقتاں فا وقتاں مختلف مشورے دیتے آ رہے ہیں اور خطرات سے آگاہ کرتے آ رہے ہیں اگر ڈاکٹرز کے مشوروں پر عمل کیا جائے تو موبائل فونز کے بیجا استعمال کی وجہ سے ذہنی دباؤ، پریشانی، دل کی بیماریوں، سردرد، نظر کی کمزوری اور دوسری پوشیدہ بیماریاں سر نہ اٹھائیں ایک اور رپورٹ میں نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کی سٹڈی کے مطابق انہوں نے چند لوگوں پر اس بات کی تحقیق کی اور اس بات کا موازنہ کیا ان افراد کے درمیان جو موبائل فونز کا استعمال کرتے ہیں اور جو افراد موبائل فونز کا استعمال کم کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو افراد موبائل فونز کا مستقل دن رات استعمال کرنے کے عادی ہیں ان میں کینسر اور برین ٹیومر جیسی بیماریاں عام ہیں اس کے علاوہ یہ ریسرچ بھی کی گئی کہ فون استعمال کرنے والے افراد کی صحت بنسبت ان افراد کے جو فون کم استعمال کرتے ہیں بہتر نہیں تھی اس طرح یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ موبائل فونز سے نکلنے والی شوائیں انسانی صحت کے لیے زہر کا کام انجام دیتی ہیں لیکن اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے کیا موبائل فون کا استعمال بلکل ترک کر دینا چاہیے یقیناً آج کی تیز اور جدید رفتار دور میں یہ تقریباً ناممکن سی ہی بات ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی موبائل فون رکھنا ہی چھوڑ دے لیکن اپنی صحت بچانے کے لیے آپ کو کچھ نگجھ تو کرنا ہوگا ایسے طریقے بھی ہیں جو آپ کو آپ کے فونز کی شوائوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں سوتے وقت موبائل فون کو خود سے دور رکھیں ہم سب ہی اپنے موبائل فون سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں مگر اس سے بھی زیادہ آپ کو اپنی صحت سے پیار ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ سوتے وقت موبائل اپنے بسر سے دور کسی دوسری جگہ پر رکھیں کیونکہ اپنے فون کے ساتھ سونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے نکلنے والی الیکٹرومیگنٹک شوائیں آپ کے جسم میں جذب ہو رہی ہیں اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کو فون سے دور رکھیں ایک وہ وقت تھا کہ جب بچے گھر سے باہر کھیل کود کر اپنی سرگرمیاں بڑھاتے تھے انہیں گھر سے باہر رہ کر کھیلنا اور اپنے لئے دیگر دلچسپیاں پیدا کرنا اچھا لگتا تھا اس سے نہ صرف ان کا وقت کافی اچھا گزرتا تھا بلکہ ان کی جسمانی اور دماغی قوتوں کے لئے بھی فائدے مند ہوتا تھا لیکن آج کے بچے پیدا ہوتے ہی سمارٹ فون اور جدید ٹیکنالوجی کی دنیا میں جانا پسند کرتے ہیں اس طرح بچوں کی معصومیت ان کے بچپن ہی سے رخصت ہو جاتی ہے اگر فون کی شوائیں ایک بالک انسان کی دماغ اور جسم پر برے اثرات مرتب کرتی ہے تو ان بچوں کے بارے میں سنچیں جن کی سر کی جلد پتلی اور نرم ہوتی ہے کال سننے کے لئے مستقل ایک کان کا استعمال نہ کریں اگر آپ بہت دیر تک ایک ہی کان سے مسلسل کال سن رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو اس عادت کو فوراں چھوڑ دیں اس سے ریڈیئیشن کے محلک اثرات کم کیا جا سکتے ہیں کال سے زیادہ ٹیکس کرنے کو ترجیح دیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونکیشن کا ذریعہ صرف کال سننے اور کرنے کی حد تک ہے تو یہ خیال غلط ہے کہ موبائل فونز کا بہتر استعمال کال سے زیادہ ٹیکس کرنے یعنی پیغامات کی ترسیل میں ہے ناظرین یہ تھے موبائل فون کے کسرت استعمال کے نقصانات اور چند احتیاطی تطبیریں اس ویڈیو کے باقی دو حصے انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کیے جائیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ نگیبان